انسانیت لیے چشم امن بن جاتا ہے اس محبت کی راہ سے انسان کو چشم امن بنانے کے لیے تاجدار کائنات تشریفی آپ نے پوری ہنگامہ آرائی کی بھری ہوئی دنیا کو امن دیا اور امن کری کے محبت سے دیا یہ میں نے تمہید کی گفتگو کی اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں آگے جو آ رہا ہوں وہ یہ آخر اسلام کی سیرت و سنت تیبہ اور دین اسلام میں نے ارز کیا کہ ان کی تمام تر تعلیمات کا مدار تین چیزوں پر محبت امن اور علم لب پیس اور نولیج اور بدقسمتی سے بیشتر حصہ امت کا آج ان تینوں ویلیوز اور اقدار سے محروم ہوتا جا رہا ہے یا اس طرح کا پرچار باز حلقوں سے زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ خرمن محبت بھی جل جائے خرمن امن بھی جل جائے اور خرمن علم بھی بوجھ جائے اللہ رب و عزت نے اب پہلی بات اپنے اسمائے گرانی میں اپنے ناموں میں اللہ نے اپنا ایک نام رکھا الودود اللہ نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا الودود یہ میسیج آف لب ہے الودود کا معنی ہے محبت کرنے والا الودود کا نام ہے محبت تو اللہ نے اپنا نام ڈیکلیئر کر دیا کہ تم محب بنو نہ بنو میں محب ہوں میں محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں باری تعالیٰ تو کس سے محبت کرتا ہے تاکہ ہم بھی تیری محبت سے سبق سیکھیں فرمایا جس کو پیدا کیا ہے اس سے محبت کرتا ہے آیا آیا جسے پیدا میں اسے محبت کرتا ہوں اپنی خلق سے محبت کرتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے فرمایا میرے کلام کی پہلی آیت ہی میری بہت دلیل میں نے اپنے قرآن کی ابتداء یہاں سے کی الحمدللہ رب العالمین میں سارے جہانوں ساری کائناتوں اور کل مخلوقات کا رب ہوں اس نے الحمد سے بن ناس تک ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں بہت دلیل یہ ہم دھکے سے کلیم کرتے پھرتے ہوں ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا رب وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں اس نے کہیں بھی اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا آپ بات تو سنجھے ہیں سارے جہانوں اور کل کائناتوں اور جمی مخلوقات و موجودات کا رب ہوں اور رب کہتے ہیں کھلا پلا کے پرورش کر کے اسے کمال تک پہنچانے والا یہ جو پرورش ہے یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے محبت نہ ہو ماں اولا کی پرورش کرتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ اسے محبت ہے ماں پیشاب سے بھیگا ہو بسکر اپنے بچے کا خود سوک اسے خوش جگہ سلاتی ہے وہ بھی بھیگ جائے تو سینے پر سلاتی ہے ساری رات روئے تو جاک کے گزارتی ہے صرف اس لیے کہ ماں پیکر ممتا ہے محبت ہے چونکہ محبت کا یہ درجہ بات کو حاصل نہیں ایک لطیف بات کہہ رہا ہوں ہماری سوسائیٹی ناراض نہ ہو میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے ہماری سوسائیٹی پر مردوں کا قبضہ ہے ہے کہ نہیں مردوں کا تسلط ہے اب اس اجتماع میں بھی دیکھ لیں ایک تہائی جگہ خواتین کو دی گئی ہے یہ چوتھائی جگہ دی گئی ہے اچھا ہوتا کہ آج ہی جگہ خواتین کو دی جاتی وہ بھی پچاس فیصد آبادی ہیں پاکستان کا اور آپ کے بچوں کی طریق ماں کی گود کرنی ہے بچہ رات پر جب روتا ہے تو باہ دوسرے کمرے میں جا سوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت کی فرابانی محبت کا فرق وہ دوسرے کمرے میں سوچتا ہے کہتا ہے کہ بچے کا رات بر رونا میری نیند ڈسٹرب کرتا ہے میں نے صبح جوپ پر بھی جانا ہے کبھی کسی ماں کو بھی دیکھا کہ روتے بچے کچھ رے چھوٹ دوسرے کمرے میں بھی جا کے سوئی ہو وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے فرق جا ہے محبت کے کوانٹم کب ہے ماں کو مامتا سے برا ہے رب نے باپ کو شفکت پدری دی ہے باپ شفکت پدری دی ہے ماں کو الرحمان الرحیم اس چشمے سے فیض زیادہ دیا ہے باپ مالک یومدین کے چشمے سے فیض دیا ہے آپ کو سمجھ آگے نہیں لیکن مالک یومدین جزا اور سزا کا مالک ہوں گرپت کرتا ہوں او بچکا ہوں صحابو کتا کرتا ہوں جزا اور سزا دیتا ہوں باپ نے زیادہ اس چشمے سے پیا ہے اور ماں نے الرحمان الرحیم کا جو علوہی چشمہ ہے زیادہ اس سے پیا ہے اس لئے وہ اس بچے کے لئے ساری رات جاگتی ہے خاص حال گزر جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں درد زیادہ ہوگا درد زیادہ ہوگا اللہ تبارکہ وطنے محبت اگر نہ ہو تو پرورش ہو ہی نہیں سکتی پرورش ہو ہی نہیں سکتی پرورش ہے ہی محبت کے ساتھ چیریاں بچے کی پرورش کرتی اپنا دانہ چھوڑ کے اس کے موں میں ڈھٹی ہے اس نے بھی ایک ممتہ رکھی ہیوان بہائن بھییاں کتے جانور وہ کی بچوں پالتے اگر ان کے اندر بھی محبت کا انصر نہ ہو کوئی جانور بچے کو پھل نہ سکے پالنا محبت کے بغیر ہوتا ہی نہیں تو جب مخلوق میں کوئی محبت کے بغیر کس کو آنے چکتا تو وہ کہتا ہوں میں رب ہوں اور سکتا